ہلو این ویگم تو مائی چینل آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ویک آپ کے لئے کیا لے کے آیا ہے اور ہیپی نیو یور ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں دو چائزز ہیں آپ ان میں سے ایک چن لیچے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ویک آپ کے لئے کیا لے کے آیا ہے اور اس ویک کے لئے آپ لوگوں کے لئے کیا میرسجز ہیں فرص جنہوں نے یہ چوزکے ہیں ان کے لئے کارٹ شفل کر کے دیکھتے ہیں جنہوں نے یہاں دیکھتے ہیں sent m co three four five lus six of wands the word اور آیا ہے یہ کارٹس آئے ہیں جنہوں نے ہی چوز گیا تھا ان لوگوں کے لئے یہ ریڈن ہے کہ اس ویک میں آپ لوگوں کے لئے یہ ویک کیسے رہے گا اور اس ویک کو لے کر آپ لوگوں کے لئے کیا میسجز ہیں یہ ہم دیکھنے کا پریاز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک فرسٹ کارڈ اگر یہاں دیکھیں ہم تو ایسا لگ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ کسی کیریئر سے ریلیٹیڈ یا آپ نے ورک سے ریلیٹیڈ آپ کہیں ٹریول کر کے جانے کی سوچ رہے ہیں اور کچھ نیا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لئے آپ سوچ ویچار میں ہیں اور یہ کارڈ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے ویک بھی آیا تھا تو آپ کسی کیریئر اپورچنیٹی کو پک کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کوئی بزنیس سٹڈی سے ریلیٹیڈ آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لئے کافی سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو پیسہ کا سپورٹ بھی ملے گا اور پارٹنر بھی آپ کے سپورٹ کریں گے تو یہ اچھا وقت ہے آپ کے لئے کہیں اور اگر آپ موگ کر کے جائیں اور کچھ نیا سٹارٹ کریں یا ویسے بھی کچھ نیا سٹارٹ کریں گے اپنے کیریئر سے ریلیٹیڈ سپیشلی اگر پریمار میں بھی تو اس کے لئے اچھا سمیں ہے اور وہیں ادھا ہیروفینٹ کارڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کی شادی سگائی کا کوئی پروپوزر آئے اس بات کی پوسیبلیٹی ہے تو اس ویک میں ایسا کوئی پروپوزر آ سکتا ہے انمیریڈ لوگوں کے لئے اور سگائی تک آپ کی بات فائنل ہو جائے اس بات کے بھی کافی پوسیبلیٹی یہاں لگ رہی ہے کیونکہ ہیروفینٹ کارڈ ایسا ہی ہے اور یہ ایک کوئی فیمیری آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کی اس طرح کیا جائے کہ آپ آرڈی میریڈ ہیں یا کمیٹر ہیں اور ریلیشنشپ چاہ رہے تھے انسے کمیٹمنٹ تو وہ مل جائے آپ کو اس ویک میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سگائی شادی میں جائیں اس بات کی بھی پوسیبلیٹی ہے کسی سگائی اگر کسی فنکشن میں آپ کا جانا ہو اس ویک میں اس طرح کا ہو سکتا ہے وہیں فائیو پینٹیکس اینرڈی بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ آپ کی ہیلتھ ویلتھ اور پرسپیریٹی کو دیکھ کے تھوڑا جیلس فیل کریں گے اس ویک میں اور انہیں جانے دیجئے کیونکہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور آپ لائپ کو کافی انجوائی کرنے والے ہیں اس ویک میں اسپیشل اپنے پارٹنر کے ساتھ اور اپنے فائنینچل کچھ اچھا فائنینچل گین ہوگا اس کی وجہ سے آپ کافی اچھا محسوس کریں گے اس ویک میں اور آپ کو کافی لائٹ لگے گا اور جو سٹرگر آپ نے ابھی یہاں پیس کیا ہے ویک کے شروع میں اس میں آپ کو ویک کے میڈ میں کاشیت تک ریلیش لگے گا اور وہیں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ تھوڑا سا فرکیں کیے ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ سے کیوں جیلس ہو رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے انہیں ایسا سوچنا ہے تو کہ ان کی پرابلم ہے آپ اپنا ٹائم انجوائی کیجئے وہیں سکس آف وانس اینجی یہ ہے جو لوگ ریزلڈ کے لیے ویٹ کر رہے تھے اسپیشلی جو لوگ سٹڈیز میں انوالڈ ہیں یا کسی انٹرویو کو دیکھا آئے ہیں اور اس میں انوالڈ ہیں ایسے کسی جواب انٹرویو وغیرہ کے لیے سوچ رہے تھے تو اس میں سکسسپل ہونے کے آپ کے کافی چانسز دکھ رہے ہیں یہاں پر اور جو لوگ سپورٹس ایکٹیویٹیز یا کسی بڑے کام کو آپ نے ابھی ابھی کیا ہے اور اس میں آپ ریزلڈ کا ویٹ کر رہے تھے تو وہ ریزلڈ آپ کے فیور میں آئے گا اس ویٹ میں آ جائے گا یہ وکٹری کارڈ مانا جاتا ہے تو کچھ بڑا کام اگر آپ نے ہاتھ میں لیا ہے تو اس ویٹ میں آپ کو اچھے پوزیٹیو ریزلڈ اس کے دیکھنے کو ملیں گے اور اس سے آپ کافی وکٹری والا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کافی ایسا لگے گا کہ آپ نے کچھ اچھیو کیا ہے اور اس ویٹ میں آپ کچھ اچھے اچھیو کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر پریگر کو کوئی بڑا کام جو آپ سوچ رہے تھے اس کو پورا کر لیں اور اسی وجہ سے آپ یہ فیل کریں اور اس ویٹ کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کسی بڑے کام کو نپٹا سکتے ہیں یا اس کا پورا ہونے کی خوشی آپ کو ملے گی یا جس ریزلڈ کا آپ ایکٹ کر رہے تھے وہ آپ کے فیور میں ہوگا تو اس ویٹ میں یہ سکس او وان سا اینجی یہی بتا رہی ہے کافی آپ کمفیڈینٹ رہیں گے اور جوش اور پوزیٹیویٹی سے بھرے ہوئے رہیں گے کافی چیزیں سول کرنے والے ہیں اس ویٹ میں اور وہیں دے ورڈ کاٹ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ ٹریول کریں گے اور یہ ٹریول آوٹ آف سٹیٹ بھی ہو سکتی ہے آوٹ آف سٹیٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ٹریولنگ ہے وہ اس ویٹ میں انوالو آئی ہے تو یہ ٹریولنگ آپ کو پروفٹ بھی کروائی دی ان فیچر تو آپ لوگوں میں سے کافی لوگ اس پار ٹریول کر کے کہیں جائیں گے تو اس پک کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ہی تھا یہاں کوئی ارسی obstacle نہیں آئی ہے بس یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے جائرس ہوں گے تو لوگ تو جیسا ہوں نے سوچنا ہے وہ سوچیں گے اور اور آپ اپنا ٹائم کافی اچھا نکالنے والے ہیں اس ویٹ میں جینا نے یہ چوز کیا تھا ان لوگوں کے لیے یہی ریڈنگ تھی میں ایک سپائل والوں کے لیے میں کاش اپل کر رہی ہیں اور دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کیا میسیجز آئے ہیں جینا نے یہ چوز کیا تھا ان لوگوں کے لیے اب یہ ریڈنگ ہوگی موسیقی کیا ہوں نے یہ چوز کیا ہم لوگوں کے لیے کار سبکتے ہیں فورا وانس کا کار ایسا وانس کا کار اور دا چیاریت فورا و سورس اور پینو پینٹیکس آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ میسیجز آئے ہیں اس ویٹ کو لے کر جینا نے یہ چوز کیا تھا ان لوگوں کے لیے یہ ریڈنگ ہوگی تو اس ویٹ میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگا یا یہ ویٹ آپ لوگوں کے لیے کیا لے کر آیا ہے اس کو لے کر آپ لوگوں کے لیے کیا میسیجز ہیں تو اس بارے میں یہ ریڈنگ ہے one by one ہم کارڈ کے ترور دیکھتے ہیں کہ کیا میسیجز ہیں سوڑ سے تو آپ کسی پریشانی میں ہیں ابھی اس ویک کے سٹارٹنگ میں ایسا لگ رہے ہیں آپ کافی پریشانی سے گزر رہے ہیں اور یہ پریشانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے آپ کے وارک سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے یہ جیلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے تو آپ مانسی کروپ سے کافی دکھی اور پریشان لگ رہے ہیں اور اسی وجہ سے سو بھی نہیں پا رہے ہیں ویک کے سٹارٹنگ میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے تو آپ کو اس تیج کے لیے اب اس ویک میں آپ کو کافی کچھ اچھا ملنے والا ہے اس اینرڈی سے آپ کافی الگ اینرڈی میں شفٹ ہوں گے تو اینرڈی میں آئیں گے اور کچھ اچھے فائنینشل گین ہو سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہیں آپ اپنی لائف پہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی لائف سٹائل پہ کچھ اچھا خرج کریں گے اپنی ڈریس ویر پہ یا گھر کے لیے کچھ لے سکتے ہیں کہیں کچھ فائنینشل انویسمنٹ ہوگا لگسری لائف سٹائل کو انجوائی کریں گے اور لائٹ ہارٹر رہیں گے کافی سکون محسوس کریں گے اس اینرڈی سے اس اینرڈی میں شفٹ ہوں گے اور در چیریٹ کا کار بھی یہاں آیا ہے تو آپ میں سے کافی لوگ ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹریول کر سکتے ہیں کہیں اور یہ ورک اورینٹیڈ پرپس سے زیادہ لگ رہی ہے ہی ٹریول اور جو آپ جس بھی پرپس سے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں یا جس بھی دیشے سے آپ اس بار اگر یاترہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اس اوبجیکٹ کے پورے ہونے یا اس چیز کے پورے ہونے کے کافی چانسز ہیں اور آپ چیزیں بھی کافی سول کرنے والے ہیں چیریٹ کارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ اس بار کافی واریر فارم میں ہیں اور چیزوں کو سول کرنے والے ہیں پرابلمز کے اوپر آپ فوکس رہیں گے اور اس اینرڈی سے اس میں شفٹ ہوں گے اور چیزوں کو سول کرنے کے لیے یا سچپیشنز کو بیٹل کرنے کے لیے آپ خود سے ہی پریاس کریں گے اور وہ آپ کے پریاس بھی کافی حد تک سفہ لوتے ہوئے دکھیں گے اور چیریٹ کارڈ سپریچوالیٹی سے بھی کنیکشن کو شو کرتا ہے کہ آپ سپریچوال پات پہ بھی آگے چلے جائیں گے اور یہ چیز آپ کو اندر سے سٹرانگ بنائے گی اگر آپ ریلیجیس ہیں تو آپ کا اس طرف جکھاؤ بڑے گا اور یہ بلیسنگز جو آپ اپنے لیے یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پریئرز ہوں گی وہ اس بار آنسر کرتی بھی دکھے گی آپ کو کیونکہ ایز اک پانس کا گار یہی بتا رہا ہے کہ جس بھی سیکٹر میں آپ جانا چاہتے ہیں چاہے آپ کا کیریئر ہے یا پریوار میں کچھ اچھا نیا سوچ رہے تھے تو وہ اس بار گروہ ہوتا ہو دکھے گا اور کافی اچھا ماحول رہے گا پریوار میں بھی فرینڈز کے ساتھ بھی اور آپ کا ریلیشنشپ جن کے ساتھ ہے آپ کے پارٹنر ہیں یا آپ میریڈ ہیں تو اور نہیں ہیں تو جن کے ساتھ بھی آپ کا اگر کمیٹمنٹ ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ کافی اچھا محسوس کریں گے اس ویک میں ایسی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے شروع میں آپ جرور تھوڑا کچھ لو فیل کریں گے باقی اس کے بعد آپ کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے آپ ہر سیکٹر میں گروہ کرنے والے ہیں اس و فانس کا کارڈ ہر سیکٹر میں گروہ کو بتاتا ہے یا آپ کا ورک ہو فیملی ہو یا آپ کا کوئی ریلیشنشپ ہو فرینڈز کے ساتھ سب ہی کے ساتھ کافی اچھا بنائیں گے آپ اور کافی اچھا ماحول رہے گا آپ کا اندر سے بھی سکون محسوس کریں گے اور فائنیشل گین بھی ہوں گے اور کچھ اچھے ایفرٹس آپ کرنے والے ہیں فیوچر کے لیے اور وہ جو ایفرٹس اس ویک میں آپ کریں گے وہ ان فیوچر آپ کو بہت گین کریں گے فار اف وانس کا کارڈ بہتی اچھا کارڈ مانا جاتا ہے اسپیشلی ریلیشنشپ کو لے کر یہ بہتی اچھا کارڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کے جو پرسن ہیں وہ ملیں اس بار جو لوگ کمیٹمنٹ میں نہیں ہیں وہ اپنے پرسن سے ملنے جائیں یا وہ آپ سے ملنے آئیں اور آپ کا آپ کی ٹوگیتھرنیس بڑھے گی آپ لوگ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور آؤٹڈور آپ جا سکتے ہیں اگر میریڈ ہیں اور تو آپ لوگ کہیں باہر جانے کا سوچ سکتے ہیں کپلز جو ہیں وہ اور کچھ جو کپل ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے کہیں جانے والے ہیں یا نئے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں ایسا بھی لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کا رشتہ کافی سمودھ چلنے والا ہے جو ریلیشنشپ میں ہیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کا ریلیشنشپ کافی اچھا چلنے والا ہے اور جو لوگ ڈیلیشنشپ میں نہیں ہیں سنگل ہیں تو ان کے لئے کوئی اچھا میریز پروپوزل آ سکتا ہے اس ویک میں جو ان کی ایک پولی کافی کمپیٹیبل پرسن ہوں گے اور چاہے گرل ہیں یا باہ ہیں کافی اچھے پرسن جو ہوں گے ان کا رشتہ اس بار آپ کو آ سکتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رشتہ جو ہے وہ سبائی شادی تک جائے اس کی کافی پاسیبیلیٹیز یہاں دیکھ رہیے تو یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں یہ ہے کہ آپ کو اور تو کسی چیز میں کہیں کچھ نہیں آیا ہے پس اس اینرڈی کے علاوہ یہاں سب کچھ بہت ہی اچھا اور گروئنگ آیا ہے آپ جلدی اس سیچویشن سے موو آن کر جائیں گے اور کچھ نئی اچھی اپورچنٹیز آپ کو اگر ملتی ہے اگر کچھ ساجیسٹڈ ہوگا اس میں تو یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نئی اپورچنٹیز دیکھتی ہے تو آپ ان کو پک کیجئے کیونکہ ان پیوچر اس کی گین بہت اچھ ہونے والے ہیں یہاں آپ جان رہے ہیں کہ یہاں یہ گروہ ہو رہا ہے تو جو بھی آپ اس ویک میں کام کرتے ہیں کچھ نیا بڑا کام سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی اچھا اور بہترین ویک ہو سکتا ہے تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی سیکٹر سے بیلونگ کرتے ہوں تو یہ ویک آپ کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے فائنیشل گین بھی ہونے والے ہیں اور موڑ بھی کافی اچھا رہنے والا ہے پریوار آپ کے پارٹنر سب کے ساتھ آپ کا کافی موڑ چلنے والا ہے یہ ویک تو آپ لوگوں کے لیے یہی ریڈنگ تھی جنہوں نے یہ چوز کیا تھا اگر یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you so much for watching my video